بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ اور طالبہ السلام علیکم میں آپ کے اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں آج ہم کریں گے سبق نمبر ایک انوان نظم حمد آج میں نظم حمد کا تاروخ بیان کروں گے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر خدا کی تعریف بیان کرتا ہے اور خدا کی دیوی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے شاعر اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابض اور محیط ہے کوئی بھی انسان خدا کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے تمام دنیا میں ذاتِ باری کی مہک پھیلی ہوئی ہے نظم حمد کے تعریف کے بعد اب ہم کرتے ہیں الفاظ کے معنی الفاظ معنی جنابِ باری اللہ کے حضور انسو جان انسان اور جن ایان ظاہر توصیف تعریف فانی حتم ہونے والی حاکم حکومت کرنے والا عرشِ بری بادشاہ کا تخت تابع فرما بدار تابع ماہی مچھلی تخت عزمہ چاند سے آج ہم نے کیا ہے نظم حمد کا تعریف اور اس کے الفاظ معنی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں پھر آپ سے ملوں گی اللہ حافظ